اسلام علیکم مٹی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ فیریت سے ویلکم جی ویلکم بہت بہت شکریہ شاہدہ منی سے گفتگو ہوئی اسلام علیکم شاہدہ کیسے ہیں آپ جی ویلکم سلام بلکل ٹھیک ہوں جیسے دیکھ رہی ہیں ماشاہ آپ کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے وقت بلکل ٹھہر سا گیا اچھا مزید اگے تریف کرو اچھا لگ رہا ہے اچھا اور آپ بری نہیں ہوتی آپ بلکل اسی طرح جوان ہیں اسی طرح گلیمرس ہیں جیسے آج سے کئی سال پہلے تھی کتنے سال پہلے سو سال پہلے تھرٹی کے بعد تو ہرٹ جوان ہوتی ہے اور فورٹی پیس کے بعد تو وہ بلکل ینگ ہوتی ہے ففٹی کے بعد تو پھر وہ ہو اور چھوان ہو جانے ہیں جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی میں فورٹی پلس ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن آپ لگتی نہیں اچھی بات نہیں ہے اچھی تو اچھا ہے اور چونکہ آپ لوگوں کو بہت جلدی میں نے بولایا تھا تو فجر کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ پھر سونا مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں ابھی تک جاگ رہی ہوں تو اگر میں سو جاتی آٹھ کھینٹے تو تسی کہنا سی شہرہ جی تسی سولہ سال دے مزید میں فریش ہو جاتی ہے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہاں غائب ہیں میں کہیں ہائی پی ہوں بس میں ذرا سلیکٹیٹ کام کرتی ہوں فیلم ٹی وی موڈلنگ گلوکاری سٹائل آئیکن جو کیا چھاگیں ہر شعبے میں اپنا لوہا کیسے منوا لیا لوہا تھے بڑا ہی مہنگا ہو گیا ہے اور جہاں تک آپ لوہا منوا نے کی بات کر رہی ہیں بس میری رب کا کرم ہے اور ہم سے بہت اچھی دنیا ہے لیکن شاید تپسیہ ضرور ہے کہ دل سے لگن سے محنت سے اور اچھی نیت سے کام کرتے ہیں اور پوری سمہداری سے شاید یہی وجہ ہے آپ کچھ بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں بچپن کہاں گزرا کیسا گزرا کتنے بہن بھائی تھے بچپن بہت ہی اچھا گزرا ہے شاید ہی کسی کا ایسا بچپن ہو بہت لاتلی اور اکلوتی تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا سٹوڈنٹ کیسی تھی سٹوڈنٹ بہت ہی نلائک تھی پڑھائی میں ذہین تھی لیکن جب کھینے نا ہا ڈرام وہ میں تھی میرا دل نہیں کرتا تھا پڑھائی میں کو میں کہتی تھی بس ایک دم سے کچھ مل جائے مجھے تو بس پہنچ گئے یہاں تک اگر بہت پڑھ لیتے تو پھر شاید پھر بچوں کو بڑھائی رہی ہوتی میں بچپن کا کوئی دلچسپ اور یادگار واقعہ میں کھو گئی ایک دفعہ میں کھو گئی ایک دفعہ میں کھو گئی دور رہی کھو گئی ایسے گئی کہ ہماری ایک فیملی عزیز رشتے دار دوست فیملی کے ان کے ساتھ میں چلی گئی وہ بھی چونکہ بچے تھے ہم ایک ایج کروک تھا بہن بھائی تھے نہیں تو ظاہرہ مجھے بھی تو چاہی تھا میرے بہن بھائی ہو میں کھیلوں تو میں چلی گئی ان کے ساتھ گھر والوں نے سمجھا میں نہیں مل رہی نانی کی بڑی پیاری تھی میری نانی نے اینٹ اٹھائی اینٹ نہیں اینٹ پرابر اینٹ سر میں مار لی کہتی میری بچی نہیں تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں لبکی لیاو میری بچی نوں بس میری نانی نے اپنا سر چو ہے نا اللہ نے بچا لیا ان کو کہ محبت کی انتہا یہ دلچسپ واقعہ تو نہیں بڑا افسورتہ ہے لیکن میں آپ کو اپنی نانی کی محبت کا اظہار بتا رہے ہوں بطور ماں کیسے ہیں سخت ہے یہ نرم میں ماں ہوں لیکن دوست بھی ہوں چونکہ میں اپنی ماما سے بہت ہمیشہ احترام کا دلچتہ ہے ایک خدا نہیں جو بنایا ہے ہمیشہ ایک ڈر رہا ہے اور میں امی کی دوست نہیں تھی میری امی میری دوست نہیں تھی میں بہت ڈرتی تھی ڈر آج بھی ہے آج بھی یہ ٹیک ٹاک سنا آدھن دے یہ بچپن سے بہت سریلی تھی بات یہ ہے کہ یہ جو سر ہے نا اور گانا یہ سیکھنے سے نہیں آتا پتھر کو تراش کر آپ کوئی بھی پتھر ہو وہ پتھر ہے چائے ہیرا ہو نیلم ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی پتھر ہو اس کی خوبصورتی اس کی کلاس تراش سے ہی بنتی ہے تو ہماری بھی تراش ہوئی سب کی اچھی ہوتی ہے لیکن سر خدا کی دین ہے وہ وہاں سے ملتا ہے سکول لائف میں کبھی کوئی گانا گاتی ہوتی نہیں بہت پرتے والا مولتا بڑا ہی پرتے والا مولتا جی ننگے مو بھائر جب تھوڑی سی ہوش آئی تو جانے کی بھی جاست نہیں تھے بہت چھوٹی عمر میں ہی پرتہ کروا دیا تھا لیکن چونکہ جو اس دنیا میں آتا ہے خدا اس کو اس کے حضاب سی دنیا میں بھیجتا ہے چونکہ میرے اندر زرہ جراسین تھے ایکٹنگ کے جانے کے تو پرتے میں تو ہم رہے پرتے والا مولتا بھی رہا ایک ترخ بھی رہا احترام بھی رہا لیکن وہ رک نہیں سکا آپ دیکھیں توفان سلسلے سہلاب یہ چیزیں اس کو آپ روک تو نہیں نہ سکتے اس نے آنا ہی آنا ہے ایک سہلاب میں بھی تھی میں بھی آگئی بہت چھوٹی عمر میں شو بیز کی دنیا میں آگئی تھی کب پتا چلا کہ آپ کے اندر ایک فنکار چھپا ہوگا ہے وہ تو آج بھی نہیں پتا چلا کہ کہ ہوں کہ نہیں لوگ ہی کہتے ہیں آپ اچھی آرٹیسٹ میں تو اپنے آپ کو ملکل بھی اچھا نہیں سمجھتی کہ میں اچھی آرٹیسٹ ہوں نورمل ہے ہم کر رہے ہیں کام اور جانتاک پتا چلنے کی بات ہے شوک تھا نا شوک تھا ہے اور شوک بھی نہیں کہوں گے ایک چنون تھا چوٹی عمر میں ہی آٹھ مہا سال کے عمر میں مطلب کے ٹی بی پر آگئے میں کھڑے کھڑے کاران بھی کھا لیا اور چوٹی ہی اس عمر میں ٹی وی پرگرامز بھی کر لیا کمرشلز بھی کر لیا وہ بھی کر رہی تھی صحیح کانا بھی چل رہا تھا فرموں کی آفر گیا کیا میں نہیں کرنا چاہتی تھی میں کہتے ہیں نہیں پیر نہ ہو میرے ساتھ کانا نہ ہو ہی رو کے ساتھ میں اتنا کلوس کام نہیں کروں گی کہ پھر کرتے کرتے بہت اچھا لگا بہت اچھا گام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم تو کام کر رہے ہیں نا کوئی سچ مجھ تو نہیں ہے نا سو پھر بڑا پھر کھل کے کام کیا وہ جو آٹھ نو سال کے عمر میں گانا گایا تھا وہ کیا تھا ایک چن جے مکھڑے تی پیار آ گیا اکھا ملی آتی دل نو کرا ریا آ گیا ایک چن جے مکھڑے تی پیار آ گیا شورت کس کانے سے ملی ملکت رنم نو چاند کا جس میں خیراجی تحسین تھا میرے سمیت دس اور سنگرز تھیں ٹاپ کلاس سنگرز تھیں پروفیشنل سنگر تھیں اس میں جو چچس تھے فریدہ خانم صاحبہ تھیں اقبال بانو صاحبہ تھیں جناوریس خان صاحب تھے پی ٹی وی ہم پر تھا وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مقابلہ تھا لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مقابلہ بھی ہے مجھے نہیں پتہ تھا اور میں نے مقابلہ سمجھتی اپنوں کے ساتھ کو مقابلہ نہیں ہوتا اور میڈم جی اس وقت کراچے میں تھی سو نمبر دیتے جی انہوں نے بانو اور میلوڈی کوئی ان کا حساس مل گیا تو میں تو خود حیران ہوگی پریشان ہوگی مجھے کی ہو گیا میرے بہت بڑی زمیں داری تھی پتی صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا چاند نی راتے گاہ کے سنائے نا تکتی تکتی ٹوٹی جائے آس پی آنا آئے رے تکتے تکتے شام صویرے درد انوکھے اٹھے جیاں گھبرائے رے شام صویرے راتوں نے میری نیند لوٹ لی راتوں نے میری نیند لوٹ لی دن کے چن چُرائے دکھے آنکھے ڈھونڈ رہی وہی بھیان کے گاتے چاند نی راتے ہاں چاند نی راتے موسیقی